یزید بن معابیہ کو جھوٹا دفاع نمبر پانچ وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے اپنے بیٹے امام حسن کو اپنے بات خلیفہ بنایا تھا نا اگر حضرت علی بن معابیہ نے یزید کو بنا دیا تو اس میں کونسا مسئلہ ہے آپ کو میں بھائی جھوٹ بولنا بند کرو حضرت علی نے اپنے بات اپنے بیٹے امام حسن کو نہیں بنایا تھا وہ علم مستدر کا حاکم ہے دیکھیں آپ چتاریس ستارٹ نمبر فور فور سکس سیون اب وہ وائل بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت علی زخمی ہوئے تو اب نے کہا کہ اپنے بات اپنا کو جانشیم تو مقرر کر دیں تو حضرت علی نے کہا کہ نا نا میں اپنے بات اپنا جانشیم کرنی کہوں گا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو اپنے بات اپنا جانشیم کرنی کیا تھا مسلمانوں کے اوپر چھوٹ دیا تھا تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بات اپنا جانشیم کرنے کیا تو میں بھی کسی کو اپنا جانشیم کرنے کیوں کروں گا تو حضرت علی نے اپنے بات اپنے بیٹے اصر کو نہیں چونہ تھا وہ بات میں مشورہ ہوا تھا مسلمانوں نے چونہ تھا ٹھیک ہے ہاں لیکن احمیر معاویہ نے اپنے بیٹے جدید کو خریفہ اپنے بعد یعنی کے نام عزت کیا تھا وہ اصل صلی اللہ علیہ وسیعہ میں شیخ علبانی نے ایک روایت لی ہے اب ادھر بیان کرتے ہیں کہ نبی ساتھ رام نے فرمایا کہ میری عمد میں پہلا شخص جو میری صلی اللہ علیہ وسیعہ میں سے ہوگا شیخ علبانی نے یہ روایت لی اس کے نیجے کومنٹ کیے اس روایت سے اس حدیث امراض وہ شخص ہے جنہیں خلافت کو اپنے گھر کے براست بنا لیا تھا اب کس نے خلافت کو اپنے گھر کے براست بنایا حضرت ابو بکر بنو تمیم سے انہوں نے اپنے بیٹے کو بنایا اپنے بعد خلیفہ نہیں حضرت ابو عمر بنو عدی سے انہوں نے اپنے بعد اپنے بیٹے کو بنایا حضرت عثمان بنو امیہ سے انہوں نے اپنے بعد اپنے بیٹے کو بنایا حضرت علی بنو حاشم سے اس نے اپنے بعد اپنے بیٹے کو بنایا نہیں حض امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بنو میا سے انہوں نے اپنے بعد اپنے بیٹے کو بنایا جی ہاں بنایا تو وہ اس حدیث کی آرڈ میں آگئے وہ خود وہ حدیث سے شیخ المائن نے اشارہ دن بات کی کہ اس امراض وہ شخص ہے جس نے خلافت کو بدل کر اپنے گار کے وراثت سے بنا لیا یعنی کہ انہوں نے کہا حض امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ شخص ہیں جنہوں نے خلافت کو بدل کر اپنے گار کے وراثت بنائیا بنا لیا اپنی خلافت اپنے بیڑے میں ٹرانسفر کر دی کیونکہ باپ کی جو وراثت ہوتی ہیں وہ بیڑوں میں منتقل ہوتی ہے انہوں نے اپنی جو خلیفات ہے وہ اپنی خلافت اپنے بیڑے میں ٹرانسفر کر کے اس حدیث میں آگے کہ نبی ساتھ انہوں نے فرمایا کہ بنو امیہ میں وہ شخص ہوگا وہ شخص جو میری سنت کو اس امت میں صاحب سے پہلے بدل دے گا نے ایک کتاب لکھی ہے ان کے دور میں یزیدی تھا عبد المقیس اس نے نا یزیدی کے فضیال میں پورا کا پورا رسالہ لکھا ہو بڑی یزیدی کی شان امت دیان کی ہو تھا میرا معابیہ کو اوہینا حد امیہ مسیحان السلام کے لیے بڑے گلد الفعاد ان کے بھاگی زیدیز قسم کے تو جو آج بھی لوگ کرتے ہیں تو پھر اس دور میں نا کی زیدی تھا ابن جوزی حسینی تھا ابن جوزی انہوں نے پھر ایک کتاب لکھی انہوں نے ابن جو اس کو جواب دی ہے نا انہوں نے جب اس میں یہ عبد المقیس نے جب یہ اس میں ایک دید پکڑی نا کہ جی حضی امیر و معابیہ نے جو اپنے بیٹے کو اپنے بات خلیفہ بنایا نا تو وہ حضی امیر و معابیہ جو میں ترمیدی میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا کہ اے اللہ حضی امیر و معابیہ کو حادی اماد ابنا اگر انہوں نے اپنے بات اپنے بیٹے کو جدید کو خلیفہ بنا دیا ہے تو اس میں کوئی اتنا معاملہ نہیں ہے ان کے بیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی تو ابن جوزی نے پہلے اس رویت کے اوپر پوری بات کیا تو بات کر کے ثابت کیا کہ یہ رویت ہے جالی ثابت نہیں ہے پھر انہوں نے کہا کہ اگر پھر آپ کی معان بھی لیں کہ یہ رویت امیر و معابیہ کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا یہ رویت صحیح ہے تو پھر بھی کیا کرنڈی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول کی ہو حضر میرے معابیہ رضی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعایں بولنے کی واپس کر دی یا سی مسلم میں آنا بتر سو ساٹھ نمبر سیون ٹو سکھ زیرو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پنایا کہ یا اللہ میری امت آپس میں جنگہ خان نہیں میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا قبول نہیں کی آپ جنگہ دعا واپس کر دی آپ کی عمد جناہ بول لڑتی ہے جان کھان نہیں ہوتی ہیں مول بھی ہیں Death Challenge ساعت مول بھی لڑتی ہیں حفظ میں کھلوں کے اوپر چندوں کے اوپر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا انہوں نے کہا کہ یہ کیا totally ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کی ہو یا واپس کر دی ہو پھر انہوں نے کہا کہ اگر بالفرد آپ یہ بات ماننے کہ یہ رویت بھی صحیح ہے لیکن یہ رویت جال لی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا آپ کے حق میں قبول پہ ہوگی ہے حضر محابیہ کے حق میں کہ یا اللہ حضر محابیہ کو حادی و معادی بنا انہوں نے کہا کہ حضر محابیہ کے حادی و معادی انہوں نے کہا مطلب یہ تھا کہ وہ خلیفہ وقت کا سامنے کھڑے ہوگئے یعنی کہ حضر علیہ کا اخلاف جنگ سرین میں آگئے انہوں نے اپنے بعد اپنے بیڑے کو خلیفہ بنا دیا پہلا انہوں نے کہا محابیہ خود اپنے یعنی کہ خلیفہ وقت کے سامنے کھڑے ہوگئے یہ ہاتھ دیومادی ہونا ہے دوسرا اپنے بعد اپنے بیڑے کو خلیفہ بنا دیا زبردستی گن پوائنٹ کے اوپر جو یعنی کہ نظام خلاف کو ملوکت میں بدل دیا جو نظام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ نظام ختم کیا اور مسلمانوں کا نظام دیا کہ وہ اپنی مرضی تھی اپنا مسلمانوں کا خلیفہ جنیں گے انہوں نے کہا کہ حضرت میرہ معاویہ نے اپنے بعد اپنے بیٹے کو نامز کر کے اس طریقے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ختم کر دیا یہ ہاتھ دیومادی ہونا یہ دعا قبول ہوئی ہے حضرت میرہ معاویہ کے حقمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی